سکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل دیں محبت کرنے والا ہے گناہ اپنی جگہ ہے نیکی اپنی جگہ ہے تو اس میں الفاظ ہیں کہ وہ شخص نبی علیہ السلام کو ہسایا کرتا تھا آپ علیہ السلام خود بھی مزاہ فرمایا کرتے تھے مشکات میں آپ کو دوسری یا تیسری جلد میں مزاہ کے بیان میں وہ ساری حدیثیں مل جائیں گی وہ آپ پڑھ لیں باقی یہ جو کچھ علماء اجکل کر رہے ہیں نا اسانے کے لیے اور گندے لطیفے ممروں کے پر سنا رہے ہیں یہ بالکل آرام ہے وہ مزاہ بھی کسی لیول کا ہونا چاہیے ٹھیک ہو کہ جی عزوے خاص کو کپڑے کے باہر چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے نہیں ٹوٹتا مسند آمد میں حدیث موجود ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص شرمگاہ کو ڈریکٹ چھوے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا اور جو کپڑے حائل ہونے سے چھوے تو نہیں ٹوٹے گا مسئلہ 42 میں میں نے بتایا کیا مقتدی کو سمی اللہ علیمان حمیدہ پڑھنا جائز ہے جائز ہے یہ بھی ثابت ہے دوروں طریقے دروست ہیں یہ بہتر ہے ہم تو پڑھتے ہیں سمی اللہ علیمان حمیدہ جہرن پڑھنا بھی حضرت ابو رہرہ سے ثابت ہے لیکن وال لوگوں نے جیسے جماعت المسلمین والوں نے روٹین بنائی ہے کہ وہ ہمیشہ ہی جہرن پڑھتے ہیں یہ غلط ہے تماشا بنایا ہے انہوں نے ہمیشہ تو جہرن نہیں ہے وہ تو کبھی گوار ہے وہ تو نبی علیہ السلام نے زور اثر میں بھی کبھی کبھار بلند واسہ بھی قرات کی ہے تو وہ تو کوئی نہیں کرتے ہیں یہ اور اس کی وجہ سے بعض اوقات ان کو مسجدوں سے بھی نکالا جاتا ہے کہ انہوں نے روٹین بنائی ہوئی ہے ایک ایسے جہری کام کی جو عمومی سنت ہی نہیں ہے جارن آمین کہنا جہری نمازوں میں وہ عمومی سنت ہے کیا فضائل اعمال کا رتبہ صحیح مسلم اور بخاری سے افضل ہے کیونکہ انوی بھائیوں کا کہنا